اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنت شاید اسی چیز کا نام ہے کہ وہاں پہ بندہ انہی مشاغل میں مصروف ہوگا یہ بات بھی غلط ہے دیکھیں جنت جو ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اسی زمن میں ایک نعمت کا یہ بھی ذکر ہے کہ ہر جنتی کو کم سے کم بہتر بیویاں اور ہور عطا فرمائی جائیں گی اسی اعتبار سے اس کے جسم میں وہ مردانہ قوت بھی اللہ تعالی پیدا فرمائے گا جس سے وہ ان تمام کا حق ادا کر سکے اچھا اب وہ تو ان تمام معاملات میں رہے گا اور وہ تمام قوتیں بھی اس کا بھی حامل ہوگا اور اللہ تعالی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن آپ کی سمجھانے کے لیے کچھ روایات سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں سے جمع کر سکیں گے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ نے پہلے ہی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جنتی آدمی میں اس قدر قوت ہوگی کہ ایک دن میں سو کماری عورتوں کی ضرورت پوری کر سکے گا صفت الجنہ میں امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ سے حدیث نمبر 373 کے تحت روایت کرتے ہیں پھر اسے امام طبرانی المعجم الصغیر میں حدیث 795 کے تحت روایت کرتے ہیں اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے شیخ البانی کے مطابق بھی اس کو انہوں نے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حدیث 367 کے تحت روایت کیا ہے تو بہرحال یہ تو اس کی قوت کے بات ہو گئی اس کے جمع کے بات ہو گئی اور اتنی قوت وہ رکھتا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر روز اس قوت کا اظہار بھی کرے اچھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مومن کو جنت میں بہت زیادہ قوت جمع انعیت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ اسے برداشت کر سکے گا کہ اتنی قوت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس تو سو آدمیوں کی طاقت ہوگی اسے بھی سنن تربیزی میں روایت کیا کیا کتاب صفت الجنہ با فی صفت جمع اہل الجنہ حدیث نمبر 2536 اور یہ بھی اسے بھی البانی صاحب نے بھی اس کو جامع صغیر میں حدیث نمبر 8106 کے تحت روایت کیا درجہ صحیح کی کلاسیفیکیشن دی ہے اچھا اب یہ طاقت انسان کو کیسے ہوگی یہ دو سوال صحابہ نے پوچھ لیا نا اتنی طاقت کیسے کیا اس کا متحمل ہوگا اب یہ طاقت اس کو اللہ تعالی جو مہیا کرے گا وہ تو کن فا یا کن سے مہیا کر سکتا ہے لیکن اس کا بھی ریزن ہمیں حدیث میں مل جاتا ہے وہ کیسے دیکھیں دنیا میں عام حالات میں عام باڈی جو ہے ہیومن باڈی اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو کوئی کمی نہ ہو تو وہ ایک سرٹن قوت و طاقت رکھتی ہے جو لوگ اس قوت و طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں پھر وہ مختلف پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی مشتزنی زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کے انزال بہت جلدی ہو جاتا ہے یا اور مختلف پرابلمز میں آ جاتا ہے یا کوئی بہت زیادہ ایکٹیو ہو تو اس کے اندر بھی انزال کے جلدی ہونے کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو اور اس کے علاوہ پھر پرابلمز جو دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک پارٹنر سیٹسفائی نہیں ہے ایک سیٹسفائیڈ ہے اور اس طرح کے مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں کچھ کو کسی قوت کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر مختلف عدویات دے کر اس قوت کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے تو قوت نیوٹرلائز کر دی جاتی ہے نا دنیا میں اب جنت میں انسان اب آپ دیکھیں نا دنیا میں جو کھائے گا پیے گا اس کے مطابقی قوت اپنی آگے چلے گی اس کی اب جنت میں وہ کیا کھائے گا پیے گا وہ جنت کی غزہ کھائے گا پیے گا تو یہ طاقت جنت کے وافر اور صحت مند غزہ کھانے کی بنا پر اسے حاصل ہو گئے اسی بات کی نشان رہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے اہل جنت میں سے ہر آدمی کو کھانے پینے جمع اور شہوت میں سو آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی تو اب اس حدیث مبارکہ سے واضح کیا ہو گیا کہ وہ کھانے پینے میں بھی لوگ کہتے ہیں اتنا کیسے کھا لے گا کیونکہ کھانے پینے میں بھی جمع میں بھی شہوت میں بھی ہر چیز میں اس کو سو آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی اور یہ روایت مصند امام احمد کی ہے جلد نمبر چار صفحہ تری سکسٹی سیون اینڈ اگین آن پیج تری سیونٹی ون دو دفع لاتے ہیں اور پھر المعجم القبیر جو امام طبرانی کی ہے اس میں بھی امام طبرانی حدیث نمبر 5005 اور 5006 کے تحت اسے روایت کرتے ہیں تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی طاقت و شہوت و قوت کا میار کیا ہے اس کے مطابق چیزیں ہیں اچھا اس بات کی طرف اور اہل جنت کے ہوروں کے ساتھ شغل کے مطالق پھر قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغن فاکہون ارز آج کے دن جنتی مزے کرنے میں مصروف ہوں گے اب لفظ شغل کا پھر علماء نے مختلف تفاصیر کی کیونکہ شغل سے مراد ایسی چیز جس کے اندر انسان مشغول ہو اور اسے پسند بھی ہو وہ کام کرنا اس کے اندر آپ کی ہوبیز بھی آ جاتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ تمام اس میں داخل ہو جاتی ہیں اس میں سے وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے کہ ہوروں کے ساتھ یا ازواج کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وقت سپین کرنا تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اکرمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح امام اوزعی رحمت اللہ علیہ ان سب نے اس آیہ مبارکہ کے زمن میں یہ مراد لی ہے کہ اہل جنت آج کے دن کماری عورتوں سے شغل خاص فرما رہے ہوں گے تو تفسیر ابن جریر تبری میں بھی یہ تفسیر آتی ہے اور پھر امام سیوتی نے در منثور میں بھی عیسیٰ مبارکہ کے تحت اس کی ہی تفسیر بیان کی ہے اور بعض علماء نے پھر شغل کو کافی وائڈ کر کے بھی بیان کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مشغلے میں شامل ہو جاتی ہیں جس سے انسان محضوظ ہوگا کچھ لوگ کچھتے ہیں کہ کیا ہم جنت میں کھیل کود کر سکیں گے کیوں نہیں کر سکو گے کوئی مزائقہ تو ہے نہیں کھیل کود کرنے میں کرکٹ کھیلنا ہے کسی نے کسی نے سوکر کھیل نہیں ہے وہ مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے نا غلام ہی ہزاروں ہیں اپنے غلاموں میں سے ایک کیس چن لینا اور بائیس میں خود ہو جانا اور میچ کرا لینا چاہے تو دو ہزار رن کی بیٹنگ کرتے رہنا آؤٹ نہ ہونا مرضی ہے نا ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے چاہے بولر بن جانا ان سونگر مارتے رہنا آؤٹ سونگر کرتے رہنا گوگلیاں گراتے رہنا مرضی ہے جیسی چاہے تو اب جنتی کو آپ یوں ہی سمجھے نا کہ وہ کوئی جو خواہش کا اظہار کرے گا نا وہ کوئی بلو پار خواہش نہیں ہوگی کوئی گھٹیا خواہش نہیں ہوگی اس کی خواہشات بھی آلہ درجے کیوں گے اور پھر جو وہ خواہش کرے گا وہ عطا ہو جائے سمپل از ایٹ تو کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے والی کہ لوگوں نے اس کو اتنا کامپلیکیٹڈ بنا لی ہے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں یاد رکھو نا یار اصول یاد رکھو جنت کے مطابق اپنی خواہش کو رکھو جنت کیسی جگہ ہے اس کے مطابق میری یہ خواہش جو ہے کیٹیگرائز ہوتی ہے سحی ہے نہیں کیٹیگرائز ہوتی ہے اگر تو یہ خواہش میں مزائقہ کوئی نہیں ہے پھر کسی نے چشم پہننے کسی نے شائنی بوٹس پہننے تو یہ اگر خواہش اس کے mطابق ہے تو ٹھیک ہے ایک خواہش اس کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ٹھیک ہے بندہ پھر خواہش نہیں کرے گا اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyasaad Qadri